سینٹ کے اس ایکشن کو فلی انڈوز کرتا ہوں اور یہاں میں کہنا مناسب سمجھوں گا کہ یہ پولیسی جو امریکہ نے اس وقت اڈاپٹ کی ہے اور خاص طور پر ڈیٹی چیئرمن سینٹ جو کہ ہمارے ایک لیکٹڈ میمبر ہیں اور سینٹ اپر ہاؤس ہے اور غفور حضی صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کا ماضی بڑا بے داغ ہے انہوں نے میشہ محبت اور عقوبت کی بات کی ہے انہوں نے انٹر فیس کی بات کی ہے ان حالات میں جبکہ وہ ایک پارٹی کے سینئر لیڈر بھی ہیں وہ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ بھی ہیں اور سب سے بڑے کوئی ایک پاکستانی قوم کے نمائندہ ہیں اس قوم کے نمائندہ ہیں جو انہوں نے ساٹھ ہزار جانوں کا نظرانہ دے کر جس طرح امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کی ہمیں تو بہتر طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے تھا تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی جانوں کی قربانی دینے کے باوجود جو ایڈمسٹریشن ہے امریکہ میں ان کو شاید یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کا خون اتنا سستہ نہیں ہے مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان خاص طور پر وزیر خارجہ جو ہیں وہ جو یہاں پہ امریکہ کے ایمبیسٹر ہیں پاکستان میں جو بیسٹ انسلامباد میں ان کو بلا کر پوچھا جائے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس وجوہات کی بنا پہ ان کے ویزے کو رفیوز کیا گیا ہے کیونکہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو ہیں ویزا پہ اس پہ ہم ان کو ویزا دیتے ہیں وہ ہمیں ویزا دیتے ہیں اور یہ خاص طور پر چلو کوئی ورکر جا رہا ہے یا کوئی ایسا بندہ جو کہ بلیک لسٹڈ ہے یا جس کے مطلق آپ کو شک ہو سکتا ہے جس قوم نے ایک لیڈر الیک کر کے پوری سینٹی ان کو ڈیپٹی چیئرمنٹ بنایا ہے اس کے بعد ہم سے کس ڈیو ڈیلیجنس کی ضرورت ہے تو میں اس کو کہوں گا دوسرے الفاظ میں کہ شاید ہماری خارجہ پالسی اتنی کمزور ہے کہ ہم شاید دعوی تک ہمت نہیں ہوئی کہ ہم یہ کام کر سکیں بہرحال اٹھنا ہوگا آہ موزلیم امہ کے لیے پاکستان کے رائٹس کے لیے اور میں نے آج سے کوئی ڈیڑھ افتہ پہلے جب اناگریشن ہوئی تھی انہوں نے اوتھ لیا تھا پریزنٹ ٹرم میں ٹرم نے دونوں نے سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ نے دیں تو اس کے ریاکشن میں میں نے یہ آٹھ پوائنٹ اڈوائز کیے تھے اور ان آٹھ پوائنٹس میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ میں نے کہا تھا مسٹر پریزنٹ ڈانل ٹرم سٹاپ کالنگ اسلامیک ٹیررزم کیونکہ اسلام ورڈ جو سلام سے ڈرائیب کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے پیس کوئی ریلیجن دنیا میں جتنے ہیں کوئی بھی ٹیررزم کا پرچار نہیں کرتا اور ٹیررزم کو آلاؤ نہیں کرتا اس لیے اسلام کو اسلامیک ٹیررزم نام دے کر بدنام نہیں کرنا چاہیے میں نے یہ تک بھی کہا کہ دنیا پوری کو پتہ ہے کہ القاعدہ کیسے بنا کیسے وہ سامنے آیا اور میں نے ایک بڑی واضح بات کیا پوری دنیا کو ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں جس میں میں نے کہا ہے کہ ٹیررزم کیسے ہوتی ہے اس کی بزرہ تھوڑی سٹڈی کر لیں اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جتنی بھی انویشنز ہوئی ہیں دنیا میں وہ انہوں نے ریزرٹ کیا ہے ٹیررزم میں اور وہ جس طرح آپ نے دیکھا ویف نام میں ہوا افغانستان کو انویشنل پاکستان نے نہیں کیا تھا ایک سٹرکچر بنا ایک سیمی پرمنٹ سٹرکچر بنا اسی کی پیداوار یوسف رمزی تھی جس نے فرس ٹریڈ سینٹر میں بمیں کی اور دوسرے کی جو کانسپوریسی کی پوری پلینک کی اس کی اپنے انکل خالد شید جو کہ میں ٹرنرل انکل تھا یوسف رمزی کامس نے کی تو وہ تو ساری کی ساری وہی لوگ ہیں جو ٹرینڈ امریکن سی ای اے نے کیے تھے ہمیں بھی یوز کر لیا اور اس یوز ہونے کے باوجود آج تک ہم یوز ہو رہے ہیں اور جس طرح ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت دنیا کو وہ بھی آپ کے سامنے ایکانومی ہماری تباہ ہوئی بدنام نام ہمارا ہوتا ہے اتنا کتنی قربانی دینے کے باوجود وکٹم جو ہیں وہ ہم ہیں میں نے ایک سوال ہے امریکہ سے کہ پرائیم میسٹر موڈی was a declared terrorist notified by their own government duly recognized by امریکہ تو جب وہ پرائیم میسٹر بنا تو اس کو انہوں نے wave کر کے special section اس کو آکے امریکہ میں آو بغت کی اور یہاں تو بیچارہ گھو رہا ہے ذریقہ تو کوئی ایسا نہیں ہے وہ نہ terrorist declare ہوا ہے نہ وہ terrorist ہے نہ terrorist سے کوئی اس کا لیندن ہے صرف ایک deputy chairman senate کیونکہ انہوں نے اداری رکھی ہے اس لیے بہت الگ آپ کو میں سمجھتا کہ روسی standard کو apply کیا جائے تو پرائیم میسٹر موڈی کو نہ امریکہ جانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی اور نہ اس کو یونائیٹڈ ڈیشن میں اڈریس کرنے کی ان کو اجازت دینی چاہیے تھی میں تو یہ بھی سوال کرتا ہوں یو این او کے سیکٹری جنرل کو کہ انڈر وٹ لاو انڈر وٹ آثورٹی آپ نے اس کو وہاں اڈریس کرنے کی اجازت دی پرائیم میسٹر موڈی کو اس کا مطلب یہ کل ابوبکر بغدادی جو دیش کا ہیڈ ہے وہ کسی طریقے سے پرائیم میسٹر بن جائے گا یا وہاں کا پریزنٹ بن جائے گا تو کیا یو این او اس کو لاو کرے گیا کہ وہ اڈریس کرے یو این او کے جو کہ لاکھوں لوگ جانوں کا جو ہے ظالم نے لاکھوں جانوں کی جانے نہیں ان کو شہید کیا اور یہ سنداز سے وہ پوری دنیا میں امن کو تباہ کر رہا ہے تو یہ مودی صاحبی وہی تھے بوچر سے انہوں نے کیا کیا انڈیا میں آج کشمیر میں وہ کیا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے مہارے ساتھ اور لہذا میری پرزور اپیل ہوگی امریکن ایڈمسٹریشن سے کہ اس کو ریکنسیڈر کریں اور ہماری حکومت جو ہے وہ فوراں کانٹیک کرے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور ساتھ ہی ساتھ امریکن ایڈمسٹر کو بلوا کر عزت کے ساتھ پوچھے کہ بھائی بتائیں کہ یہ ہمارے غفور حیدری صاحب جو ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ ہیں ان کو ویزا کس بیسز پر ریفیوز کیا گیا ہے